اسلام علیکم میری عمر کے نوجوانوں کے ساتھ نوجوان نمبر ایک سوہیو الوی اور نوجوان نمبر دو خوشید عالم صاحب موجود ہے جی خوشید والیکم السلام والیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ ابھی ہم ذرا شوق سے نکلے ہیں پاکستان کے نائچ کے ایک کے بھائی بھائی پہلے یہ بتاؤ کہ یہ آج کیا دوسرے لڑکے لے کے آگے تھا یہ ہاں وہ ہم کہتے تھے نا محلے میں نہیں کہتے تھے بڑے لڑکے لے کے آگیا یہ بڑے لڑکے لے کے آگیا تو آج جو ہے وہ پاکستان ٹیم میں پہلی دفعہ جو ہے ایک سپارک نظر آیا ہے لیکن وہ سپارک بھی جو ہے ظاہر بات ہے میڈ میں نظر آیا ہے ایک تو یہ کہ ہم جن سے میچ کل رہے تھے وہ ان کے بارے میں چوکرز کا مشہور ہے وہ اہم موقع پہ جو ہے وہ چوک جاتے ہیں تو مجھے آج بھی آج ہی لگا تھا کہ یہ اتنے بڑے بڑے رنس بنانے والے چوک کر جاتے ہیں لیکن جو ورلڈ کپ میں ان کو ایک شکست ہوئی ہے نیدرلینڈ سے اس میں وہ چیز کر رہے تھے وہ چیز کرتے ہوئے ان کو شکست ہوئی تھی اور باقی جتنے میچز انہوں نے کھیلے ہیں وہ سارے انہوں نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بڑا سکور بنایا ہے اور پھر ٹیموں کو جو ہے وہ سکور نہیں مرانے بھی ہے آج کا میچ بھی جب پاکستان ٹوس جیتا تو میری جو ہے وہ گٹ فیلنگ یہی تھی کہ یہ میچ جو ہے نا پاکستان جیت سکتا ہے اگر پاکستان اچھا سکور کرے اور اچھا سکور کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو بولرز جو ہے وہ شروع میں وکٹر لینے پرشن ڈالنے تو ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا جو سٹائل ہے بیٹنگ کرنے کا اس میں کہیں نہ کہیں بولرز کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ وکٹ لے سکے اگر ہمارے بولرز لیندھ لیندھ کے ساتھ بولنگ کریں سمجھدار کے ساتھ بولنگ کریں آج بھی ایسا ہی ہوا ایک تو یہ کہ محمد وسیم کی انکلوزن جو ہے وہ تھوڑا بہتر ثابت ہوئی اس نے خود کو اگر تھی پیشلے میچوں میں وہ جب اس کو چانس ملا وہ اتنا بہتر ثابت نہیں کر سکا لیکن اس میچ میں اس نے دکھایا کہ اس کے پاس سپیس بھی ہے اس نے تنگ بھی کیا بیٹسمنوں کو اور جو ہے وہ اچھا ہے مقابلہ ہوا اور آج پہلی دفعہ ورلڈ کپ میں ٹیم لگی ہے کہ یہ ٹیم جو ہے کوئی بڑا ایونٹ کلنے آئی ہے جو لڑ رہی ہے لڑ رہی ہے آخر تک لڑ رہی ہے کوشش کر رہی ہے اور یقین مطلب ایک موقع پہ تو شاید شروع میں جب وہ اسکور انہوں نے کر لیا تھا اچھا اور آغاز میں انہوں نے اچھا کر لیا تھا تو نہیں لگ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ جیت پائے گئے میچ اور بال اور برنس کا فرق بہت کم رہ گیا تھا لیکن جیس طرح میچ بڑھتا رہا اور وکٹے گرتے نہیں اس طرح جو ہے وہ سب کا جو ہے وہ ڈیویلیپ ہوتا رہا کہ جو ہے وہ تجسس کہ بھائی یہ میچ جیت جائیں گے جیت جائیں گے چل چوٹا آپ کہہ رہے تھے تو تو بابا بابا راہزم کی کپتانی میں آج چھوڑا ایسی اپروومنٹ اثر آئی لیکن یہ کچھ جگہ پہ انہوں نے بتا جیا کہ وہ اکمل کے رشتہ دار ہیں دراصل سوہیب جب ڈیسیجن پاکستان کے بورٹ سیاسی بنیادوں پر اور پسند نہ پسند کی بنیاد پر لیتا ہے نا تو یہ مسائل کریٹ ہوتے ہیں اور یہ آگے آگے ایسا نہیں کرے گا تو آگے بھی کریٹ ہوتے رہیں گے کپتانی پہ بہت دفعہ اس کی ڈسکشن ہو چکی ہے کہ وہ بقول سکندر وقت ہے وہ لکھ کے جو ہے چیزیں لے کے آتا ہے کہ چال اور اس سے کرانے چال اس سے کرانے آج جو ہے کپتانی میں ان کی جو ہے تھوڑی سی اگریسی اگریسی نظر آئے ہیں تھوڑی سے وہ کیونکہ جس طریقے کی آہ اس پر فاز بولرز کی ضرورت تھی انہوں نے استعمال کیا ہے اس کو لیکن پھر بھی یہ بات یہاں پر دیکھنے کی ضرورت تھی کہ آخری اور ایک تو انہیں نواز سے نہیں کرانا چاہیے تھا انہیں آخری اور ساما میر سے کیونکہ اساما میر سے وہ اسی طرح لیے کہ اس کو ہیٹ کرنے کے لئے بول کھڑا کر دیا ہے تو اس کیونکہ وہ لیکس پینر بولر ہے لیکس پینر بولر جب رفت کرتا ہے بول کو فلائٹ کرتا ہے تو ہٹ کرنے آتے رائٹن ڈیویٹس میں تو بول کھڑا ہو جاتا ہے تو جب آپ کو پتا ہے کہ اس کو ہٹ کرنے جائیں گے کھیلنے جائیں گے یا اس کو روکنے بھی جائیں گے تو گھوگلی بھی خطرنا ہو سکتی ہے اس کی اور اس کو confidence آ چکا تھا دو بکٹے لینے کے بعد تو آپ نے ایک تو غلطی یہ کی دوسری غلطی یہ آپ کی ہوئی کہ جب بارہ یا پندر رن رہ گئے تھے تو آپ کو کھلاڑیوں کو سرکل کے اندر لانا چاہیے تھا تاکہ ان کو پریشر ڈیویلپ ہوتا وہ جو سنگل رن لے رہے تھے وہ سنگل رن نہیں لیتے ان کو یہ اپورچنیٹی دیتے کہ وہ ہٹ کریں جب کھلاڑی ہٹ کرنے جاتا ہے تو وہیں غلطی کرتا ہے کیونکہ وہ کوئی پروپر بیٹسمن تو تھے نہیں وہ ٹیل انڈریس تھے وہ کہیں نہ کہیں غلطی کرتے اور آپ کو موقع مل جاتا یہ تو بابا رازو کی کھلاڑی یہ وہی غلطی ہے جو انہیں ایشیا کپ میں سرلنکہ ایک خلاب اتنے کروسل موقع پر میچ کے کیسی کہ وہ فیلڈ سیٹ کریں ہی بائے دے میرا خیال کہ وہ فریز کر جاتے ہیں شاید وہ فریز کر جاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا مجھے 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 بابا رازم کی جو پرفارمنسی ایز ایک کیاپٹر وہ کھڑے ہوتے ہیں کیامرا کٹ ہوتا ہے تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے وہ فلمی ادھاکاروں بھی طرح پرفارمن کر رہے تھے انسافر قانون کو بکار رہا ہوں انسافر قانون میں یاواز کیوں نہیں سنتے تھے محمد علی صاحب تھے کہ وہ جد شاہب کیا کے بات کرتے تھے تو ایک سٹائل آتا تھا یہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ آخری دو سیکنڈ پر میں یوں کروں گا تو سب کہیں گے یہ سیارٹریکل پرفارمنس پر چل جاتے ہیں اسی طرح میں ان کی بیٹنگ کے بارے میں بھی سنا ہے کہ جب یہ آتے تو یہی ادھاکاروں کی طرح لائٹ میرے ہو پر ڈالو سارا فوکس بچھتے ہوگا باقی کوئی نظر نہیں آئے گا میں سنا ہے یہ عبدالعزاق بھی باتوں ماتوں میں کہہ گئے تھے کہ بابا رازم جو بیٹنگ کرنے آتے ہیں سر وہ یہی تو مسائل ہیں وہ رنز بنا لیں لیکن وہ پاکستان ٹھنگ پر کام تو آئے نا ایسے رنز کیا فائدہ ہے ایسی رنکنگ کے کیا فائدہ ہے ایسی ٹاپ پتشنگ کا کیا فائدہ جو پاکستان ٹھنگ پر کامنا ہے مطلب آپ دیکھ لیں وہ تین سنچلیں بنائی ہیں کانٹین ڈکاک نے اور آج اس کا مزاج دیکھیں اس نے شاہین چاہ فریدیو کو ایک ورے میں اٹھارا رنز مار دیئے لیکن اس نے اگریشن نہیں چھوڑا اپنا اگر وہ آؤٹ ہو گیا وہ سکوئر لیک پر بانڈری پر آؤٹ ہو گیا شاہین شاہ فریدیو کی لیکن ان کا اگریشن دیکھیں بھموما جو ہے اس نے بھی وہی اپروچ اپنائی اس کے بعد جو ہے جو ان کے میڈل آرڈر بیٹسمنٹ تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ ایک اچھا سٹارٹ مل گیا ہے تو اب ہم انہیں کو جو ہے آگے ڈیولپ کرتے ہیں اور آگے لے کے جاتے ہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھیں مطلب اتنے زیادہ ان کو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا انہوں نے غصہ کس چیز کا آتا ہے ان کو تنقید کرتے ہیں اگر آپ کو ساؤت افریقہ کی سیریز یاد ہو جب ان کو ڈراب کر دیا تھا ان پر تنقید ہو رہی تھی تو یہ ساؤت افریقہ کے اندر ونڈے سیریز میں انہوں نے جو ہے وہ سینچری سور کر دی تھی اور انہوں نے پھر اشارہ کیا تھا کہ مو بند رکھیں آپ لوگ یہ کون سا طریقہ ہے تم کون سے بڑے چیمپین بیٹسمن ہو پچاس کی افریق تمہاری جتنی ٹیموں کے خلاف ہے وہ سری لنکا نیدرلینڈ زمبابوے ویسٹ انڈیز ان کے خلاف تو تم سکور کرتے ہو کمزور والی آسٹریلیا کمزور والا نیلیلنڈ جہاں تمہیں سکور کرنا چاہیے وہاں تم سکور کرتے نہیں ہو غصہ کس چیز کا آتا سمجھ میں نہیں آتا پھر وہی انٹینڈ اپنے پچاس کرو اور نکل جاؤ اپنے پچاس کرو اور نکل جاؤ اب بابر آزم کہہ رہے ہیں پندرہ سے بیس رن جو ہیں وہ شورٹ بنایا تو پندرہ سے بیس رن اگر چاہے کمزور بولنگ ہو تو آپ چل جاتے ہیں سپور بھی کر لیتے ہیں چھکے چکے بھی مارے لیتے ہیں اچھی بولنگ کے خلاف آپ کا جو ہے وہ رنن تختہ ہو جاتا ہے آپ کی جو ہے وہ ساری جو ہے وہ اکڑ و اکڑ سب نکل جاتی ہے تو بھائی یہ انہوں نے اگر شاداب آج بھی شاداب نے اور جو ہے وہ آخر میں ساوش اکیل نے سمال کے بہتر کیا رن ریٹ کو اور امید یہ چلی تھی کہ تین سو رنز ہو جائیں گے لیکن پھر وہ آؤٹ ہو گئے دونوں اور نیچے والے بھی کچھ نہیں کر سکے تو اب تو بس رخت سفر باندھ لینا چاہیے ان کو تین میچ کھلنے ہیں اب تو رخت سفر باندھ لینا چاہیے ساڈ افریقا ون ابھی تک سمجھ نہیں آئیے نواز پورے ٹرانڈبلڈ میں فلوپ چل رہا ہے اس کی بولنگ کو سوال اٹھتا ہے لوگ اسے گالیاں دے رہے ہیں اس کی ٹیم میں کوئی جگہ نہیں ہے کوئی بھی کومن سینس والا آدمی جو ہے کومن سینس والا آدمی جس کو بیسک نولیج جو پرکرٹی اور اتنا کر چکا ہے وہ اس کو بول دے کیسے سکتا ہے یار میرا خیال میں اس سے اس طرح سمجھ بھی نہیں آیا نواز جو ہے نا نواز یہ ہے کہ نواز پی ایس ایل میں بھی آپ کو اگر یاد ہوگا تو اس نے بڑے کروشل میچز جتوائے ہیں آخری اوورز کے اندر اور ابھی ایشیا کپ میں جو پچھلے سال تی ٹوینٹی ورل کپ سے پہلے ہوا تھا ایشیا کپ پاکستان کا انڈیا سے میچ تھا جو ہار گیا تھا پاکستان اس میں بھی اس نے بکٹن لے لی تھی تو شاید اس طرح سے جو ہے وہ کوشش کر رہا تھا کہ شاید یہ کامیاب ہو جائے گا اور کوئی کر لے گا لیکن وہ جب شروع سے اچھا نہیں کر رہا اس کا بال جو ہے وہ لیکس سائٹ پر ڈرفٹ کر رہا ہے اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا بال گیلا ہو جاتا ہے اسے پکڑنے میں مشغل ہوتی ہے تو میرا خیال میں اس ٹیم آکر بس اسامہ میر بہترین چوائش تھا جو رسٹ سپینر تھا فنگر سپینر نہیں تھا تو رسٹ سپینر کے پاس زیادہ بہتر آپشن ہوتا ہے کہ وہ بول کو جو ہے وہ ڈرفٹ کر سکے بول کو سکٹ کر سکے میڈل سٹم میں جال کے گوگلی کا بھی آپشن ہوتا ہے اس کے پاس فنگر سپینر کے پاس شاید اس طرح آپشن میری رائے کے مطابق نہیں ہوتا تو یہ بھی مسائل پیدا ہوئے اور وہ سمجھ نہیں پایا ہے بابا رازم اس چیز کو وہ اس کنڈکشن کو وہ سمجھ رہا تھا کہ ایک لمحے کو وہ لگ رہا تھا کہ بلکل ان کی انٹینٹ ایسی لگ رہی تھی کہ جنوبی افریقہ میچ جی دیا ہے لیکن جنوبی افریقہ نے جس طرح وقتیں گوائیں اپنی اور پاکستان نے کم بیک کیا تو اس سے اس کو شاید یہ ہو کہ ہم ہوں گے آخر میں آپ نے دیکھا بھی کھلاڑے بلکل جو ہے وہ آپس میں مشورے کرنے لگے تو بھائی یہ مشورے پہلے بھی کر سکتے ہیں جب وہ پارٹنرشپ نہیں گر رہی جب جب بھی قریب آ سکتے ہیں لازمی ہے کہ جب کم زیادہ بولو پہ کمرن یا کم بولو پہ یادہ رن چاہیوں جب بھی آپ قریب آئیں گے بھائی اب یہ ایسا ہے کہ تین میچ جیت جائیں پاکستان تینوں اور آسٹریلیا بھی کچھ ہار جائے اور نیوزیلینڈ جو ہے اس کے سلاب وہ بھی اپسٹ ہو جائے کوئی تو ہے کوئی اس طرح کا آسرہ جو ہم ہمیشہ بچپن سے سنتے اور دیکھتے آ رہے ہیں دیکھیں سوہب سلیہ کی بھی میچز آسان نہیں ہے سلیہ کا نیوزیلینڈ سے میچ ہے سلیہ کا انگلینڈ سے میچ ہے سلیہ کا جو ہے وہ اکوانستان سے میچ ہے سلیہ کا بنگلہ دیش سے میچ ہے کم از کم اس کو جو ہے وہ اپنے تین میچز ہارنے ہوں گے اور انگلینڈ کی جس طرح کی فورم ہے وہ تو شاید نہیں ہارا پائے گا اس کو نیوزیلینڈ سے ان کا تف مقابلہ ہو سکتا ہے اور باقی دونوں ٹیمیں ان کے لیے آسان ہے اتنی ٹف نہیں ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کے چانس تقریباً ختم ہو گئے ہیں جاتے جاتے نا بس سوداغر فلم کا ڈائلاؤگ یاد آ گیا کہ جب جو ہے وہ دلیب کمار سے جو ہے آج کمار کہتا ہے کہ جب ہم تبہ ماریں گے تو وقت بھی ہمارا ہوگا وہ جگہ بھی ہماری ہوگی وہ بندگ بھی ہماری ہوگی گولی بھی ہماری ہوگی اور وقت بھی ہمارا ہوگا آپ ذرا پتا کریں بابا رضم کے ہمارے گولیاں تو جی ڈھول رہے ہیں اب بھی سرے خدا حافظ پر مہم لے مجھے بات ہوتی ہے تینکیو اللہ حافظ